اسلام علیکم ڈائیالیسس ایک ایسا میڈیگل پروسیجر ہے جس کے ذریعے بلڈ میں موجود ویسٹ میٹیریلز اور ایکسٹرا فلیوٹس کو باڈی سے ریموف کیا جاتا ہے یہ پروسیس ان پیشنٹس میں پرفارم کیا جاتا ہے جن کے کیڈنیز کسی بجا سے فیل ہو چکے ہوتے ہیں نارملی ہمارے کیڈنیز ہمارے بلڈ سے ویسٹ پروڈکٹس کو ریموف کر کے یورین کے راستے باڈی سے ایکسکریٹ کرواتے ہیں مگر جب ہمارے کیڈنیز کسی انفیکشن یا کسی اور وجہ سے نکارہ ہو جائیں تو ہماری باڈی میں ویسٹ میٹیریلز اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اگر باڈی سے باہر نہ نکالے جائیں تو ڈیتھ کا باحث بن سکتے ہیں اس لیے اس سیچوشن سے بچنے کے لیے ڈائیالیسس کا پروسیس پرفارم کیا جاتا ہے ویسے تو کیڈنی فیلئر کے پیشنٹس کے لیے بہترین ٹریٹمنٹ کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہے مگر کیوں کہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے پراپر ڈونر کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ڈونر کے ویٹ میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے اس لیے پیشنٹس کو ڈائیالیسس کا پروسیس ریکومنڈ کیا جاتا ہے ڈائیالیسس کی دو ٹائپس ہیں ہیمو ڈائیالیسس کی بہت کامن ٹائپ ہے جس میں ایک مشین کی ذریعے جس سے ڈائیالیزر کہا جاتا ہے بلڈ کو باڈی سے باہر فیلٹر کر کے دوبارہ باڈی میں انٹر کیا جاتا ہے ہیمو ڈائیالیسس کے لیے سب سے پہلے پیشنٹ کے بازو میں وین اور آرٹری کو ایک سرجیکل پروسیجر کے بعد آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے جس ایریا میں آرٹری اور وین کو آپس میں ملایا جاتا ہے اسے فسچولا کہا جاتا ہے اس کے بعد دو نیڈلز کی مدد سے فسچولا کو مشین کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے ایک نیڈلز سے بلڈ فلو ہو کر مشین میں انٹر ہوتا ہے جہاں پر مشین اس بلڈ سے ویسٹ پروڈکٹس کو ریموف کرتی ہے اور فلٹر کیے ہوئے بلڈ کو سیکنڈ نیڈل کے ذریعے دوبارہ باڈی میں بیشتی ہے یہ پروسیس تقریباً چار گھنٹے مسلسل پرفارم ہوتا رہتا ہے اور کیڈنی فیلئر کے پیشنٹ کو تقریباً ویک میں تین بار یہ پروسیس پرفارم کروانا پڑتا ہے پیریٹونیل ڈائیالیسس پیریٹونیل ڈائیالیسس میں پیشنٹ کے ایبڈومین میں مجود پیریٹونیم کیوٹی میں بلڈ کو فلٹر کر کے ویسٹ پروڈکٹس کو ریموف کیا جاتا ہے کیڈنی کی طرح پیریٹونیم کیوٹی میں بھی سمال بلڈ کیپلیریز کافی مقدار میں ہوتی ہیں پیریٹونیل ڈائیالیسس میں پیشنٹ کے ایبڈومینل ریجن میں کٹ لگا کر ایک ٹیوب یعنی کہ کیتھیٹر کو پیریٹونیل کیوٹی میں انسٹ کر دیا جاتا ہے یہ ٹیوب باڈی سے باہر ایک بیک کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور پھر ایک کلینزنگ فلیوٹ جسے ڈائیالیزیٹ کہا جاتا ہے پیریٹونیل کیوٹی میں انسٹ کر دیا جاتا ہے یہ فلیوٹ پیریٹونیم میں مجود بلڈ کیپلیریز سے ویسٹ پروڈکٹس کو ایبزورب کر لیتا ہے اور پھر اس ایکسٹرا فلیوٹ کو سیم ٹیوب کے راستے بیگ میں ڈرین کر دیا جاتا ہے یہ پروسیس ڈیلی کی بیسس پر تین سے چار مرتبہ پرفارم کرنا پڑتا ہے اور اس پروسیس کو پرفارم ہونے کے لیے تیس سے چالیس منٹس لگتے ہیں ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کوئی ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں